لاہور کی علاقے برکی روڈ پر سی ٹی ڈی پول سٹیشن پر دہشت گردی کا حملہ ناکام بنا دیا گیا خودکش حملہ آور کی سی ٹی ڈی تھانے میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی اور سی ٹی ڈی کے مطابق شناخت پوچھنے پر دہشت گرد نے فائرنگ شروع کر دی سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے دہشت گرد مارا گیا دہشت گرد سے خودکش جیکٹ اور دو ہینڈ گرنیڈ ملے ہیں اسی حوال سے بات کریں گے حسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائے گا اس کی ڈی ٹی ڈی کی فورسز اہلکاروں نے آج لاہور میں ایک بڑا دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنایا ہے برکی روڈ پر واقعہ سی ٹی ڈی کا تھانہ تھا جہاں پر ایک نامعلوم شخص آیا اور اس نے اندر داہل ہونے کوشش کی اس دران سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے جانے سے جب اس کی شنافت جانے کوشش کی گئی تو اس نے فائرنگ کرنا شروع کر دی علاق ہو گیا جس کے قبضے سے سی ٹی ڈی کے مطابق دو خودکس جیکٹز ہینڈ گرنیڈ ایک پسٹل اور متعدد گولیاں جو ہیں وہ برامد ہوئی ہیں دہشت گرد کی شنافت حال جو ہے وہ نہیں ہو سکی سی ٹی پولیس اہلکاروں نے اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے علاقے کا گیراو کر لیا اور اس وقت سیچ اپریشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے سی ٹی ڈی کے مطابق جو دہشت گرد مارا گیا ہے اس کا منصوبہ تھا کہ اس نے تھانے پر حملہ کرنا تھا اور اس حملے میں کئی جانے جو ہیں وہ زائع ہو سکی تھی لیکن سیکیورٹی اہلکاروں کی بروقت جو ابھی کائر واری سے یہ منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے ابھی یہ علاقے میں سرچ اپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور مدید اس نیٹورک کے سراغ لگانے کے لئے سی ٹی ڈی کا یہ کہنا ہے کہ اس کا جو سرگنا ہے اس کو بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے کیا تفسید آتا ہے البتہ ابھی لاش کو تحویل میں لے کر سی ٹی ڈی اہلکاروں نے اس کو مردہانہ منتقل کروا دیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا